اسلام علیکم آج ہم آپ کو کلیجی بنانے کی ریسپی دیں گے کلیجی بنانا آسان کام ہے لیکن تھوڑا سا ٹریکی ہے ٹریکی اس لیے ہے کہ اس میں کچھ چیزوں کا خیال آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ رکھیں اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے کلیجی آپ کی بہت سخت بنے گی تو اس ریسپی سے اگر آپ کلیجی بنائیں گے آپ کی کلیجی بہت سافٹ بنے گی شروع میں ہم نے کلیجی بنائی ہمیں پراپرلی اس کی ریسپی کا نہیں پتا تھا جب ہم نے فرس ٹائم بنائی اور بہت ہماری خراب اور سخت کلیجی بنی تو یہ کلیجی بنانے کی بہت آسان ریسپی ہے ہمارے پاس گوٹ لیور ہے دو پاؤنڈ کے قریب یہاں پہ ہمارے پاس جنجر گارلک پیسٹ ہے تقریباً دو ٹی سپون اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوں گی ٹمارٹر ہمارے پاس یہاں پہ تین عدد کے ٹمارٹر ہیں ایک ہمارے پاس وائٹ انین ہے اور دو ہمارے پاس چھلیز ہیں یہ ہری مرچیں بہت تیز ہیں اسی لئے ہم نے دو لی ہے مسالوں میں آپ کو جو چیزیں چاہیے ہوں گے آپ نوٹ کر لیں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے گرم مسالہ ایک ٹی سپون پھر ہمارے پاس ہے ایک ٹی سپون ڈرائی کورینڈر خوشک تنیا ہمارے پاس ایک ٹی سپون پپریکا پاودر ہے حلدی ہے ہمارے پاس ٹی مرک ایک ٹی سپون ریٹ کرش چیلیز ہیں ہمارے پاس ایک ٹی سپون اور کیومن سیڈز ہیں ہمارے پاس ایک ٹی سپون تو یہ سارے مسالے اس میں جائیں گے نمک آپ میک شور کریں کہ نمک شروع میں آپ نہ ڈالیں کیونکہ اس سے آپ کی کلیجی ہارڈ ہو جائے گی یہاں پہ ہمارے پاس تیل ہے ہم نے اس پتیلے کا استعمال کرنا ہے کلیجی کے لئے اور تقریباً اراؤنڈ ون کپ کے قریب ہم اویل استعمال کر رہے ہیں کنولا اویل ہم نے اپنے پیاس کو جو ہے تو ڈائسٹ کر لیا ہے بہت فائنلی چاپ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بڑا بڑا سا ہی ڈائسٹ کر لیں اور اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے بہت زیادہ ہم اس کو نہیں پکائیں گے بس انف پکائیں گے کہ وہ جو را سا ٹیسٹ ہوتا ہے سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد ہم نے اپنا جنجر گارلک پیسٹ اس میں شامل کیا اور اس کو بھی ہم زیادہ نہیں بھونیں گے بس تھوڑا سا ہلکا سا مکس کریں گے اگر آپ اپنے پیاس اور جنجر گارلک کو بہت زیادہ بھونیں گے تو اس کا ٹیسٹ فلیور جو ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ غزائیت بھی ختم ہو جاتی ہے ہم نے سارے ٹیماترو کو سپلٹ کر لیا ہے دو پیسز میں کاٹ لیا ہے درمیان سے ہم نے آدھا کر لیا اور یہ ہماری ایک ٹرک ہے اگر آپ کو چھلکا ہمیں پرسنلی چھلکا ٹیماترو کا نہیں پسند سالن میں تو ہم اسی طرح سے ٹیماترو کو ڈال لیتے ہیں اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے تقریباً اراؤنڈ فائف منٹ کے لیے اسی طرح ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیتے ہیں پانچ منٹ بعد آپ جب ڈھکن اٹھائیں گے تو آپ کے ٹیماتر جو ہے تو وہ گل چکے ہوں گے لیکن ہم فورک سے لے کے اپنے ٹیماترو کا جو چھلکا ہے تو وہ اتار لیتے ہیں اوپر سے اگر آپ ایسے کریں گے تو آپ کے ٹیماترو کا چھلکا بہت آسانی سے اتر جاتا ہے موہ میں نہیں آتا ٹیماتر اور بہت اچھا اس کا پیسٹ بن جاتا ہے کبھی کبار ہم فروزن ٹیمیٹوز یوز کرتے ہیں اور اس کی مین وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ اگر اس کو فریز کر لیں اور گرم پانی کے نیچے سنک میں اگر آپ ان کا چھلکا پیل کریں گے تو وہ بہت آسانی سے پیل ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبار ہمارے پاس فروزن ٹیمیٹوز نہیں ہوتے اسی طرح فریش ٹیمیٹوز ہوتے ہیں تو ان کا ہم اس طرح سے چھلکا اتار دیتے ہیں اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا بلینڈ کرنے کے لیے پھر ٹیماترو کو آپ اچھی طرح سے کرلیں ان کا پیسٹ سا بنا لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے اپنے ٹیماترو کا اور ان کا پانی اچھی طرح سے ڈرائے کر لیں جب پانی اس کا ڈرائے ہو جائے تھوڑا سا اس میں اپنی گرین چلیز ڈال لیں یہاں پہ اب آپ کی مرضی ہے اگر آپ گرین کورینڈر یا کوئی ہرب کا استعمال کرنا چاہیں آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ صرف گرین چلیز کا استعمال کر رہے ہیں پھر اپنے سارے مسالے اس میں شامل کر دیں آپ نے دیکھا میک شور کریں کہ آپ نمک اس میں نہ شامل کریں ہم کتان اس میں نمک نہیں ڈالتے اگر آپ نمک ابھی سے ڈال لیں گے تو آپ کی کلیجی جو ہے تو بہت سخت ہو جائے گی اور شروع میں جب ہم نے کلیجی بنائی فرس ٹائم اور ہم سے یہی مسٹیک ہو گئی کہ ہم نے اس میں نمک شامل کیا اور پھر یہ ایک اور مسٹیک تھی کہ ہم نے اسے پریشر ککر میں بنایا تو یہ دو چیزوں کا آپ خیال رکھیں کہ یہ پتیلے میں بنتی ہے کبھی بھی پریشر ککر میں اس کو نہ بنائیں بہت ہیٹ پہ اگر آپ اس کو بہت زیادہ دیر کیلئے پکائیں گے جتنا آپ اس کو پکائیں گے اتنی یہ ہارڈ ہوتی جائے گی تو کلیجی کا ایک خاص ٹیمپرچر ہے میڈیم ہیٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنی کلیجی شامل کر لی ہے اور اس کو بالکل زیادہ ٹائم نہیں لگتا بہت جلدی سے یہ پک جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد آپ میک شور کریں جتنا ریکوائر اس کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے تو آپ اس کو پکانا بند کر دیں اگر آپ بہت پکائیں گے تو یہ بہت سخت ہو جائے گی ہم نے کلیجی کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے اسی طرح کوک کریں گے جب یہ دس منٹ میں کوک ہوگی یہ اپنا پانی ریلیز کرے گی اور اندر سے جو اس کا بلڈ ہوگا اور سارا کچھ جو ریڈنس ہوگی وہ ختم ہو جائے گی تو کم از کم دس منٹ اس کو لگ جاتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دس منٹ بعد اس کا پانی ابھی بھی ہے اس میں لیکن ہمیں پرسنلی تھوڑی سی گریوی اس میں پسند ہوتی ہے ہم ایڈیشنل پانی نہیں ڈالتے بس اس کی اپنی جو نکلا ہوا اس کا پانی ہوتا ہے اسی میں کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑی سی گریوی سی بنا لے تو اب اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ سائیڈوں سے اویل ریلیز کرنا شروع کر دے تب اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کلیجی بلکل اچھی طرح سے پک گئی ہے اب یہ ٹائم آ گیا ہم اس میں اب نمک شامل کر رہے ہیں تو یہاں پہ تقریبا ہم نے دو ٹی سپون کے قریب اس میں نمک شامل کیا ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی کلیجی بنا رہے ہیں زیادہ بنا رہے ہیں تو اویسلی زیادہ نمک اس میں جائے گا اب اس ٹائم پہ جب آپ اس میں نمک ڈالیں گے تو آپ اس کو ٹیسٹ کر لیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق جتنا آپ کو نمکین چاہیے اور آپ کی کلیجی جو ہے تو بلکل ریڈی ہے تو بہت امپورٹنٹ ہے یہ چند چیزیں ذہن میں رکھنا کہ آپ اس میں شروع سے نمک نہ شامل کریں اور اسے کبھی بھی پریشر کو کر میں نہ بنائیں تو اس نے اویل ریلیز کر لیا ہے آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں ہماری اس کلیجی میں آلریڈی فیٹ شامل تھا تو اسی لئے ہم نے یہاں پہ صرف ایک کپ اویل کا استعمال کیا ہے لیکن اگر آپ کی کلیجی میں فیٹ نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا زیادہ اویل کا استعمال کر سکتے ہیں ادروائز آپ کی کلیجی بہت ڈرائی بنے گی تو بہت مزے کی بنتی ہے یہ اسی طرح سے گرمہ گرم ہم نان کے ساتھ اس کو سرف کریں گے تو آپ لوگ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی آپ لوگ کے لئے ہیلپ فل ثابت ہوگی فیوچر میں تو آج ہم اس کو اس طرح نان کے ساتھ اور سیلڈ کے ساتھ سرف کر رہے ہیں یہ ہمارے گارڈن کے ٹیمیٹوز ہیں اپنے گارڈن سے ہم نے توڑے ہیں تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو پلیس سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا آپ سے اگلی ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوتی ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ